ہی فرنڈز چٹنی روٹی میں ہم ایک بار پھر حاضر ہیں ایک بہت ہی ہیلڈی دلیشس اور سیدھنا رسیپی کے ساتھ آج کا ٹیماتر کا موسم چلہ ہے اور بازار میں بے انتہا سفتے رسیلے اور بہت ہی اچھی کالٹی کے ٹیماتر آ رہے ہیں تو آج ہم انہی ٹیماتر سے ٹیماتر ساوس بنائیں گے ٹیماتر ساوس زیادہ تر لوگ کو بہت اچھا لگتا ہے اسپیشلی بچوں کو لیکن بازار کے ٹیماتر ساوس میں جو آرٹیفیشل کلر اور آرٹیفیشل پیزرویٹی کا یوز ہوتا ہے وہ صحت کے لیے نقصان دے ہوتا ہے آج میں آپ کو ایک ایسی رسیپی بتاؤں گی جس میں ہم ایک سیکرٹ انگیڈینٹ کا یوز کریں گے جس سے ہمارا ٹیماتر ساوس بلکل لال ہوگا بازار کے ساوس کی طرح سے اور ہماری ہیلتھ کے لیے بہت فائدہ مند ہے پیزرویٹی بھی ہم وہ یوز کریں گے جو ہماری ہیلتھ کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں ہیلتھی ٹومیٹو ساوس بلانا اس کے لیے میں نے سوا کیلو بہت لال اور دیسی ٹیماتر لیے ہیں دیسی ٹیماتر ہیلتھی بھی ہوتے ہیں رسیلے بھی ہوتے ہیں اور ان کا ٹیسٹ بہت اچھا ہوتا ہے انہیں ہم بہت اچھے طرح دھولیں گے اور رفلی کاٹ لیں گے دیکھئے کچھ اس طرح سے اس کا جو سفید والا پارٹ ہے اسے نکال دیجئے یہ کچھ زیادہ کٹ گیا ہے آپ سے سفید پارٹ نکالیے گا جس سے ہماری ٹرماتر بھیسٹ نہ ہو اب اس کے چھوٹے چھوٹے پیسے سکر دیجئے اسی طرح سے ہم سارے ٹرماتر کو رفلی کاٹ لیں گے اب ہم اس میں ایک چھوٹا پیس پیاس کا ملائیں گے دیکھئے ایک چھوٹی پیاس ہے اس کا بھی میں آدھا پیاس ملاؤں گی اس کے چھوٹے چھوٹے ٹرکڑے کر کے ٹرماتر میں ایٹ کر دیں گے میری جن فرینڈز کو پیاس درسن پسند نہیں ہے وہ اس کو اسکرپ کر سکتے ہیں چھ سے سات کلیاں درسن کی چھلی ہوئی ایک چھوٹا پیس ادھا رکھا اس کے بھی چھوٹے چھوٹے پیس کر لیں گے دو سوکھی لال مرچ اور اب ہم ایک گرم مسالے کی پوٹلی بنائیں گے کیونکہ ہمیں گرم مسالے کا صرف رس اور ٹیسٹ اور خوشبو چاہیے تو ایک پوٹلی میں ہم چھوٹے ٹکڑا جواتری کا چھوٹے ٹکڑا دارچینی کا سات سے آٹھ کالی مرچ اور ایک ہرین علاچی ملا کر اس کی پوٹلی بنائیں گے اور اس ٹرماتر میں ایٹ کر دیں گے پوٹلی آپ ٹائٹ بان دیئے گا جس سے وہ کھلے نہیں ایک چمچ نمک ملا دیں گے اس میں ہمیں پانی وغیرہ نہیں ملانا ہے کیونکہ ٹماتر میں خود پانی بہت ہوتا ہے اب ہم وہ سیکرٹ انگیڈینٹ ملائیں گے جس سے ہمارے سوسر کلر بزاج جس سے سوسر کی طرح سے لال ہوگا وہ ہے چکندر چکندر کے فائدہ تو آپ سب کو پتہ ہی ہوں گے کتنا ہیلڈی ہوتا ہے ہم ایک چھوٹا پیس چکندر کر لیں گے اور اس کے چھوٹے شپ ٹکڑے کر کر اس میں ملا دیں گے اب ہم اسے ٹرک کر جب تک یہ گل نہ جائے تب تک پکانا ہے یہ دیکھئے یہ ساری چیزیں گل چکی ہیں ٹماتر چکندر وغیرہ اب ہم اسے تھنڈا کریں گے اور گرینڈر میں اس کا ایک سمودھ پیس منا لیں گے یہ دیکھئے تھنڈا ہو گیا ہے اور جو پوٹلی ہم نے ڈالی تھی اس کو ہم نکال دیں گے دیکھئے اس طرح سے دبا دبا گست کا رس نکال دیں گے اور پوٹلی کو الگ رکھ دیں گے ابھی ہمیں اس کا ایک بار اور یوز کرنا ہے اور باقی انگیڈینٹس کو گرینڈر میں پیس کر اس کا سمودھ پیس منا لیں گے دیکھئے کچھ اس طرح سے یہ ہم نے ایک سمودھ پیس تایا کر دیا ہے اب ہم اس کو چنلی میں چھان لیں گے یہ بارک چنلی ہے اس میں سب پیسٹ کو چھان لیں گے جس سے اس کے جو بیج اور اسکن وغیرہ ہے ٹیماتر کی چھل کے وہ نکل جائیں یہ ہمارا دیکھئے اسکن اور بیج وغیرہ بچے ہیں اسے آپ پھیکئے گا نہیں اسے آپ سبزی میں یوز کر سکتے ہیں اور جو ہمارا سمودھ پیسٹ ہے اسے ہم دوبار سے پکائیں گے اب اس میں ہم آدھا کپ چینی اسے آپ ٹیسٹ کے مطابق کم زیادہ کر سکتی ہیں ایک چمچ کشمیری لال مرچ جو پوٹلی ہم نے الگ رکھی تھی اسے بیج میں دوبارہ سے ڈال دیں گے اور ان سب چیزوں کو اچھے طرح سے مکس کر کے دوبارہ پکائیں گے ہمیں اسے اتنا پکانا ہے کہ جو اس میں تھوڑا بہت پانی رہ گیا وہ خوشک ہو جائے اور یہ جیسے بہار سے آپ کو سالس دیکھتے ہیں اسی طرح ہمیں اسے گاڑا کرنا ہے دیکھیں یہ پکڑا ہے آپ اسے ڈھک کر پکائیے گا نہ تو اس کی چھیتے جو ہیں وہ آپ کے اوپر آ سکتی ہیں یہ ہمارا سوس کافی گاڑا ہونے لگا ہے اب ہم اس میں پیزر ویٹی ملائیں گے جو فادی مند ہوتا ہے اور وہ ہے سرکہ سرکے سے ہمارا سوس پیزر ہو جائے گا جلدی خراب نہیں ہوگا اور سرکہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہماری سیت کے لیے بہت فائدہ مند ہوتا ہے اگر آپ کے پاس گھر سے بنا سرکہ ہو تو آپ اس کا یوز کر لیجے میرے پاس یہ وائٹ وینگر ہے میں اس کا یوز کر رہی ہوں وان فورت کپ وینگر ملا دیں گے اس میں تھوئے دیر اور پکائیں گے اور دیکھیں تقریبا ہمارا یہ سوس تیار ہو چکا ہے یہ پوٹلی نکال کر الگ رکھ دیں گے اور اب ہم اسے تھنڈا کریں گے اور ایک پلیٹ ٹیسٹ کریں گے جس سے ہمیں پر چل جائے گا کہ سوس ہماری مرضی کے مطابق گاڑا ہو گیا ہے اور اس میں پانی وغیرہ تو نہیں ہے دیکھئے اس تھوڑا سا آگی پیچھے ہی کریں گے یہ بلکل گاڑا ہے اب پانی وغیرہ بھی اس میں بلکل نہیں آ رہا ہے ہماری سوس بلکل تیار ہو گیا ہے اب ایک صاف کاج کی بوتل لیں گے میرے پاس یہ چوڑے موکی بوتل ہے میں نے اسے دھو کر اچھے تنا سکھا لیا ہے اب ہم اس سوس کو اس میں ڈال دیں گے آپ کے پاس اور کوئی کاج کی بوتل ہو تو آپ اس میں ڈال دیجئے اور اس طرح ڈھککا لگا کر آپ اسے فریج میں رکھ دیجئے لیجئے آپ کا ہیلدی اور ڈیلیشیس ٹومیٹو سوس تیار ہے بس آپ کچھ باتوں کا دھیان رکھئے گا جیسے اگر آپ سوس میں چینی زیادہ کر دیتے ہیں تو یہ آپ کا سویٹ ٹومیٹو سوس ہو جائے گا اگر مرچ زیادہ کر دیں گے تو چلی ٹومیٹو سوس ہو جائے گا جو آپ شیشی یوز کریں گے پوری تنا سوکی ہوئی ہو صاف ہو اس کا ڈھککن جہاں وہ ائر ٹائٹ ہونا چاہیے اور آپ اسے فریج میں رکھ دیجئے اور اگر آپ چاہیں تو اسے گلا ٹومیٹو کی جو ہم نے بنایا تھا ٹومیٹو وغیرہ دیئے تھے اگر چاہیں تو اسے آپ کوکر میں بھی گلا سکتے ہیں تین سے چار سیٹیوں میں آپ کی جو ٹومیٹو وغیرہ ہے وہ اچھے تنا گل جائے گا لیجئے ہمارا ہیلدی ٹومیٹو سوس تیار ہو گیا ہے آپ پلیس کومنٹ کر کے مجھے بتائیے گا کہ آپ کو کیسا لگا اور میرے ریسیب کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا تھانکیو سو مچ